فرمائیے حرم خاتون کوئی خبر آئی وہاں سے سلطان کے بارے میں تمہیں تو سب خبریں ہوتی ہیں کوئی خبر نہیں آئی ٹھیک ہی ہوئی ہے یہ ہاتھ میں کیا ہے حفاظت کا تعویز ہے سلطان کو دینا چاہتی تھی جاتے ہوئے مگر دے نہیں سکے نکار لگ رہا ہے مجھے جیسے کچھ ہونے والا ہے مو سے اچھی بات نکالو تم کیوں نہیں آتی باہر کمرے سے سلطان سلیمان کے جاتے ہی پابندی لگا دی ہے کہ باہر مت نکلنا کمرے سے ان کے جاتے ہی سب بدل جاتے ہیں جا کر معافی مانگ لو والد ہے سلطان سے کہو کہ میں شرنندہ ہوں دست بوسی کرو لباس آنکھوں سے لگا مگر میں نے کیا کیا ہے ایسا کیوں معافی مانگو میں کیوں چھو ہوں لباس ٹھیک ہے مت چھوڑو زد اپنی اور بند رہو گی رہ لوں گی میں سلطان جو پائیں گے تو ختم ہو جائیں گے سب پاپت دیا ہو رم خاتون اتنے یقین سے مت کہو یہ بات سیانے کہتے ہیں کہ محل وہ دنیا ہے جہاں کسی پر یقین نہیں کیا جا سکتا شہزاد مصطفیٰ ساتھ ہوتے توبی اٹھاتے اپنی چوبی تلوہ کچھ زیر مہارت دکھاتے پھر کہتے دل بھر کے چلو گھڑ سواری کرتے کچھ دن سے بہت یاد آرہا ہے مصطفیٰ کل رات خواب میں بھی دکھا کسی نے پچڑا بیٹھا ہے اور زد کر رہا ہے موسیقی موسیقی بس بیٹھا بس چھو چھو کچھ نہیں ہوا دیکھو آئے پاس پیریت ہے کیا ہوا سبنہیت کے آواز سنے سنتے ہو وہ رماغ لے گئے باب ہوگا اور کچھ نہیں محمد کو مجھے دیتوں ٹھیک ہے آقا آقا جہاز غرقاب ہونے والا ہے امرار سنہ ماف کرنا پاکے ماف کیا ہزار بار ماف کیا خزینہ میرے بیٹی خیریت تو ہے یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں خزینہ جردی بتاؤ میری جان سانس رکھنے سے لگی اچانک انجانی وحشت کی طرح اب کچھ بہتر ہوئی تبیت آپ چھو در آجائیں بیٹھ جائیں آجائیں آجائیں آجو شام سے میری بھی یہی کیفیت ہے دل بیٹھا جا رہا ہے گلفام دایا کو بلاؤ آگے دعائیں پر دے کچھ سکون ملے گا جہاں پا نا ان ترکوں کے سترہ جہازوں کو غرق کر دیا ہے شاید انہی میں سلطان سلمان کا جہاز بھی ہے روشنی میں پتا چل جائے گا بہت خوب اب ترک مچھلیوں کے خوراک بنیں گے موسیقی موسیقی